پاکستان میں سال دوزار تیس میں مہنگائی کی شرعہ ستائیس فیصد سے زیادہ رہے گی آئی ایم ایف آؤٹلوک عالمی مالیاتی فنڈس آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے مالی سال دوزار تیس سے دوزار چوبیس آؤٹلوک چاری کر دیا جس میں بتایا گیا ہے کہ روان سال کے اقتدام تک مہنگائی کی شرعہ ستائیس شرعہ ایک فیصد رہے گی آئی ایم ایف کے جانب سے جاری عالمی آؤٹلوک میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں دنیا بھر میں مہنگائی کی شرعہ بڑھے گی جبکہ پیداوار کم رہے گی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے شرعہ سود میں اضافہ نہ گزیر ہوگا رپورٹ کے مطابق پاکستان کی مالی سال 23 میں شرعہ نمون 0 شرعہ 5 فیصد بڑھے گی جبکہ آئندہ 2024 میں یہ بڑھ کر 3 شرعہ 5 فیصد تک پہنچ جائے گی آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مالی سال 23 میں افرات سر تقریبا 27.1 فیصد رہے گا اور مالی سال 2024 میں مگائی کی شرعہ کم ہو کر تقریبا 21.9 فیصد پر پہنچ جائے گی اسی طرح مالی سال 23 میں پاکستان کا مالیاتی خسارہ 6.8 فیصد رہے گا جبکہ آئندہ سال یہ بڑھ کر 8.3 فیصد پر پہنچ جائے گا تو ڈیو فینٹس یہ تھی آج کی نیوز اپڈیٹی سی طرح کی نیوز اپڈیٹس آگا رہینے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی نیوز نوٹیفیکیشنز بروق مصول ہو سہی